آج ہمارے ایک بہت ہی پرانے ڈیکونٹ کے اسپیوڈنٹ آئے ہوئے ہیں جن کا نام کمل جیل سنگھ ہے انہوں نے بہت بڑی بڑی کمپنی میں کام کیا ہے والتمان میں بھی ان کا کافی ایکسپیوڈنس رہا ہے تو ان کے پاس جارتہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ رہا ہے تو آج کل یہ اپنا ہی بزنس کر رہی ہیں بہت سکسیسپل یہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں تو آج ہم سے پوچھیں گے کہ جو ایکسائیس ڈیوٹی ہے آپ نے ایکسائیس ڈیوٹی کو کلکلیٹ کیا اس کے اوپر کیا کیا لگتا ہے وہ آپ نے کلکلیٹ کیا اس کے علاوہ آپ نے اس کی ریٹرن بھی فائل کیا تو آپ یہ بتائیے کہ بزنس میں ایکسائیس ڈیوٹی کو کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں جو بھی جو بھی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں میں ماہر سب سے بہت سیاق تیجے جاتے ہیں اس سے پہلے اس کو پروڈکشن ص舉 جائے گی اس کی پروڈکشن کی جائے گی تو اس پروڈکشن کے خطوں کو پروڈکشنے کو جاتے ہیں تو اس پر ایکسائیس ڈیوٹی لگ جاتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہی ہم پروڈکشن کہتے ہیں پروڈکشن کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی ایکسائز انپورٹا میں سے اس میں کچھا مال بھی لگے گا مٹگی بھی لگے گا آور ہیٹس جتنے بھی ایڈنسلیٹیو ایکسنے سے وہ لگیں گے وہ ایک کوشٹ بن جائے گی پنش پروڈکٹ کی کوشٹ بن جائے گی اس کے اوپر کتنے پرسینٹ ایکسائز ڈیوٹی لگے گی اوپر کتنے پرسینٹ mejorار scott bonito cousin اس کے مطلب اس کے اوپر کتنے پروڈا کا پورڈکشن intel ایکسائز سیڈن چلگی پھر پہلے اس کے بارے ہیانجر دوתחed دو پرسینٹ فکر مباشر ہای сохран ہے تو ہے الفاتر سیسا ہے وہ جو ہم نے basic excise duty اسی کے اوپر ہے اس کا 1% ہے تو ایسے کر کے ہم نے excise input نکالے تو excise output کیسے کلپنوٹ کریں گے یہ تو ہو گیا آپ کا input جو آپ کو چیز کریں گے تو آپ کا output دا ہوگا جب آپ اس کو sale کرتے ہیں اچھا market میں آپ اپنا product سیل کرتے ہیں جیسے ورت مار نے شیٹس سیل کرتا ہے ایک مہنے میں جتنے شیٹس سیل کیے تو اس کے پاس سیل پرائز آجاتا ہے پلس وہ کسٹمر سے وہ کیا excise duty لے گا جو ہم سیل کرتے ہیں اس میں excise duty بھی ان کو دینی پڑے گا جو بہت 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 ڈیلر ہیں وہ ان سے excise duty تو اس کو ایسے کریں گے جیسے ہمارے پاس محلو سو روپیا جو ہے وہ input ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو امریک آس output ہے وہ اسی روپیش ہے آؤٹ پوٹ تو جالا نہیں آئے گا مالکہ دوس کو آئے تو input گھٹا دیں تو وقایا جو ہے کہ ہم گورنمنٹ کو payment کریں جیسے مالکہ دونوں طرح بتا رہا ہوں گا آپ کو اچھا وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے تو سکار سے لینا ہوگا دونوں طرح بتا رہا ہوں گا آپ کو کیسے لینا ہوگا جیسے آؤٹ پوٹ ہے ہماری وہ ہے اسی روپیش ہے ٹھیک ہے اور input ہے جو وہ سورپ ہے تو یہاں پہ ڈیفرینس 20 روپیش ہے تو 20 روپیا ہمارے پاس زیادہ ہیں ڈوٹی ہم نے جالا پیمنٹ کی ہوئی ہے پیمنٹ ہم نے زیادہ کی ہے اس لیے ہم لیں گے سرکار سے اس سے سرکار لیں گے نہیں یہ بہلنس سے ہماری بوکس میں ایسا ہی کھڑا رہے گا بوکس میں رہا ہوا اس کو کرکٹ آرور کردیں اچھا چھا چھا ہمیں ہمیں فند نہیں ہوتا ایکسای جوٹی کا اور اڈجسٹ ہو جاتا ہے اگلی بار جب پیمنٹ کریں گے تو ہی ہو جانا آگلی بار مرد مان دو کہ آؤٹ پوٹ جو ایکساریز ڈوٹی وہ 200 روپی ہو اور جو اہیس آرور بیر آرہ پچھلے جو تین سروپی اجسٹ ہو جائے گے تو اس سے پہا ہم نے پیمیل کر دیں گے تو یہ ہر میں نے ایٹرن فائل کرنی پڑتی ہے ہر میں نے یہ کرنا ہوتا ہے آجہ اگر نہیں ہم نے فائل کرتے تو کوئی یہ ہے پینلٹی بھی ہے ایسا پینلٹی ہوتی ہے کتنا کو کوئی ایٹ آمین میں پینلٹی دینی بڑھ سکتی ہے یہ تو کچھ مطلب پردیں ہوتی ہے جس کمپنی میں آپ نے کوئی ایسا ہوا ہے کہ کبھی پینلٹی بھی ہے کبھی پینلٹی تو ایک دو بار ایک ہویا جاتا ہے تو آپ یہ کچھ میسیج دینا چاہو گے کہ جو بچے ایکسائز ڈوٹی سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو کیسے سکھیں ایکسائز ڈوٹی سیکھنے کا تو یہی پہلا مقصد ہے کہ اس کی سٹارٹنگ سب سے پہلے تو اس کے مینیول سے ہوتی ہے اچھا مینیول سے ہوں گے اور مینیول سے وہ مینیول سیکھنے کے بعد پھر اس کی کئی کئی ٹائپس ہیں جیسے ایکسپورٹ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی تو ایکسپورٹ کے بعد جو ریٹرن ہوگی تو سب سے پہلے سٹپ ریکورڈ ہے ریکورڈ ہے اس کے ساتھ ہی آپ ایکسائز ڈوٹی میں ایکسپورٹ ہیں کوئی بکس بھی پڑھنے جو نہیں ہیں اپڈیٹڈ ہے بکس بہت ہوتی ہیں نوٹیفکیشن گیرا ہوتی ہیں جو اپڈیٹڈ کہاں کہاں سے نوٹیفکیشن ہے کونسے ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس کو ملکہ اس کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے میرے ساتھ ایک کسٹرم اینڈ ایکسائز ڈوٹی دپارٹمنٹ ہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹس آتے ہیں تو ان کو سٹڈی دپارٹمنٹ کے جو ایکسپورٹ ہوں کو کرنا جوری ہوتا ہے وہ جو بندہ ریٹرن فائل کرے گا وہ پہ نیگہ رکھنے جوری ہوتی ہے جیسے کوئی ریٹرن بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کمپلسٹ ہی ہے کیا یا ایکسائز ڈوٹی کی اب یہ مطلب کہ آپ کو کمپلسٹ ہی ہو گیا ہے اس میں کیا چیز ہے اس میں کوئی آپ کوئی نمبر ملے گا اس میں نمبر ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس نمبر کو کوئی تین نمبر اس کو ایاری بننے ایاری نمبر بولتے ہیں ایاری نمبر ہے ایاری نمبر ہے تو اس کا کیا بینفیٹ ہے اس کا بینفیٹ ہے یہ ہوتا ہے آپ کی اٹھنٹیگیشن رہے گی یہ ہے مطلب آپ ایکسائز ڈوٹی پی کریں اچھا تو اس میں ایکسائز ڈوٹی میں ٹھیک کریں سرکار کو آکر بولت جاریں سرکار کے پاس پوری انفیشن ہوگی آپ نے کتنا ایکسائز ڈوٹی پی کیا اور کتنا آپ کا پیو بلہ ہے تو اس کا جو بھی ہم نے ایر ریٹرن فائل کیا تو کوئی سوفٹیوئر بھی آپ آپ یوز کرتی ہو اس کا سوفٹیوئر ہوتا ہے تو اس کا پاس بڑھ بھی دے رکھتا ہوتا ہے آپ کی ایڈی بنی ہوتی ہے تو وہ منتھ کے انٹ میں آپ اس کو پاس سوفٹیوئر بھی چلا کر اس پہ آپ نے ایکسائز ڈوٹی نہیں دیتے تو سرکار کو بیان بھی لگا دیتی ہے پروڈکشن دے اوپر کچھ ایسا ہے اس کے اوپر پنٹرول ہاں وہ تو جہوری ہے اس کا ایکسائز ڈوٹی ملکہ یہ اکاؤنٹ کو اس کی نولج بھنا بہت جوڑی ہے اس کی نولج بھونی چاہیے جو ایکسائز ڈوٹی ہوتا ہے تو آپ کامل جی سنگھ جی آپ نے اتنی اچھی جانکاری دی ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد